بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پر پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں جانئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا رب زلجلال نے فرمایا ہے کہ میرا مومن بندہ جب کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو میرے عذاب دینے کا سبب ہو دنیا و آخرت میں تو میں اس بارے میں نظر کرتا ہوں کہ آخرت کی بہتری کی کیا صورت ہو سکتی ہے لہٰذا میں دنیا میں اس کے سزا دینے میں جلدی کرتا ہوں تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے میں سزا کو معین کرتا ہوں اور اس کو جاری کرتا ہوں اور پھر بغیر جاری کیے روکے رہتا ہوں اور اس کے جاری کرنے میں میری مشیعت ہوتی ہے جس کو میرا بندہ نہیں جانتا اور میں اس کو جاری کرنے میں کئی بار تعمل کرتا ہوں پھر اس کو روک لیتا ہوں تاکہ اسے عذرتگی نہ ہو اس تکلیف کے داپل ہونے سے آخر میں اس سے درگزر کرتا ہوں اور اس کا گناہ معاف کر دیتا ہوں بس سبب اس کے نوافل بجال آنے کے جو رات اور دن میں وہ بجال آیا ہے میرا تقرب حاصل کرنے کے لئے لہٰذا میں اس مسئیبت کو اس سے ہٹا دیتا ہوں میں نے ہی اس کو مقدر کیا میں نے ہی اس کو جاری کیا میں نے ہی اپنی مشیعت سے اس کا عجر روک دیا اور اس مسئیبت کے نزول میں اس کے لئے عجر عظیم لکھتا ہوں حالانکہ اسے نہ اس کی خبر ہوتی ہے نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور میں خدا کریموں مہربانوں رحیم ہوں ناظرین اس فرمان پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو اس کی سزا اسے دنیا میں ہی کسی نہ کسی پریشانی یا بیماری کی صورت میں ملنی شروع ہو جاتی ہے جسے انسان زہمت سمجھتا ہے جبکہ دنیاوی سزا آخرت میں ہمیشہ رہنے والے عذاب سے بہت بہتر ہے لیکن اسی فرمان پاک کی روح سے نوافل یا ذکرِ الہی کے ذریعے اس دنیاوی سزا کو بھی ٹالا جا سکتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات اور اسم آزم کی تلاوت اللہ کی ذات کو بہت محبوب ہے اور گناہوں کی سزا کو ٹالنے کا بہترین ذریعہ اسی لیے ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسا اسم آزم تلاش کرے جو اس کے نام اور نزاج کے مطابق ہو اور وہ ذکر آخرت میں تو ثواب اور بخشش کا باعث بنے ہی مگر دنیاوی پریشانیوں اور مشکلات کو ٹالنے کا سبب بھی بنے اسی لیے ہمارے روحانی سینٹر میں سائلین کو خاص قلیات کے دہت ان کے نام کا اسم آزم نکال کر دیا جاتا ہے اگر آپ بھی اپنے نام کا اسم آزم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھ کر ہمیں سبمیٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ مسائبوں مشکلات میں جکڑے افراد کی زبانوں پر اسم آزم کا برد جاری ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کے سبب ہماری اور آپ کی بخشش ہو جائے آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ